کمردر یا شیٹکا کے مریض علاج کے لیے جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات ان کو سیڑھیاں چڑھنے اور نیچے بیٹھنے سے منع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ان کو بیت الحلا میں بھی کرسی والے کموٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور جو انڈین کموٹ جس پہ نیچے پیروں کے بال بیٹھا جاتا ہے اس سے بالکل منع کر دیا جاتا ہے تو مریض کمردر اور شیٹکا کے ساتھ ایک نئی مسئبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے گھر میں کرسی والا کموٹ نہیں ہوتا اور اگر ہو بھی تو بہت سے لوگ ناپاکی کے ڈر سے یا عادت نہ ہونے سے اس پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تو آج کی ویڈیو میں میں اسی حقیقت سے پردہ اٹھانے والا ہوں کہ شیٹکا یا کمردر کے مریضوں کو بیت الحلا میں کون سی سیٹ استعمال کرنی چاہیے جس سے درد بڑھنے کا حطرہ نہ ہو اور کمردر یا شیٹکا سے آرام بھی آئے تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو سب سے پہلے ہم فرق جان لیتے ہیں انگلیش کموٹ اور انڈین کموٹ میں فرق کیا ہے انگلیش کموٹ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں سوفا پہ بیٹھتے ہیں بیٹ پہ بیٹھتے ہیں یا چار پائی پہ بیٹھتے ہیں جبکہ انڈین کموٹ میں ہمیں پیروں کے بال نیچے بیٹھنا پڑتا ہے آج کل کا جو اڈوانس دور ہے جس میں مشینوں کی حکمرانی ہے اس میں لوگوں نے ویسے ہی پیروں کے بال بیٹھنا چھوڑ دیا ہے اور پیروں کے بال بیٹھنے سے جو انسانی جسم کو ہیلتھ بینیفٹ ملتے ہیں جو فائد ملتے ہیں لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتے جب ہم بیٹھتے ہیں انڈین سیٹ پہ تو اس پوزیشن میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اگر آپ جوڑوں کی بات کر لیں تو جو ٹکنے کا جوڑ ہے اس کی حرکت بالکل مکمل ہو چکی ہوئی ہے اسی طرح گھٹنے کے جوڑ کو دیکھ لیں تو گھٹنے کا جوڑ بھی مکمل بینڈ یعنی کہ مکمل طور پر مڑ چکا ہے اور پنڈلی کے پچھلے پٹھے ٹانگ کے پچھلے پٹھوں کے ساتھ ٹچ ہو چکے ہیں اسی طرح اگر آپ کولے یعنی کہ ہپ کے جوڑ کی بات کریں تو وہ بھی مکمل بینڈ ہو چکا ہوا ہے اور ٹانگ کے سامنے کے پٹھے پیٹ کے پٹھوں کے ساتھ ٹچ ہو چکے ہیں اسی طرح کمر میں آپ دیکھیں تو کمر کے جتنے بھی جو مورے ہیں وہ بھی ساری اوپننگ ہو چکی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیبرل اوپننگ جو موروں کی جو پیچھے والا حصہ وہ یوں بیٹھنے سے اوپن ہو جاتا ہے اب اگر ہم مسلز کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر ہم نیچے سے پنڈلی کے مسلز کی بات کر لیں تو پنڈلی کا مسلز جس کو ہم کاف مسلز بھی بولتے ہیں مکمل طور پر سٹریچ ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو تھائی یعنی کہ فرنٹ جو ران کے سامنے کے پٹھے ہیں یہ بھی مکمل طور پر سٹریچ ہو چکے ہیں اور اس پوزیشن میں جو چوکلے کے یعنی کہ کولوں کے ہپ کے جو بٹ مسلز ہیں وہ بھی مکمل طور پر سٹریچ ہو چکے ہیں کمر کو آپ دیکھیں تو کمر کے مسلز بھی مکمل طور پر سٹریچ ہو چکے ہیں اس طرح بیٹھنے سے جوڑوں اور پٹھوں پر اتنی زبردست ورجش اور سٹریچنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیٹک نرم ہے جو کمر سے ٹانگ کے نشلے حصے میں جا رہی ہوتی ہے اس پہ بھی بہت اچھا سٹریچ آتا ہے اور نرم بھی سٹریچ ہو جاتی ہے تو اندازہ کیجئے نس اور پٹھوں کا کھچاؤ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے اور آپ کو درد میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے یا دوسرے الفاظ میں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جو لوگ پیروں کے بال نہیں بیٹھتے تو ان کے جتنے بھی جو جوڑ ہیں وہ سٹف ہونے شروع ہو جاتے ہیں جتنے بھی جو مسلز ہیں یعنی کہ پٹھیں ہیں ان میں کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کمردر شیٹی کا اور اس کے علاوہ بہت سے جو جسمانی جو جوڑوں اور پٹھوں کے مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو بیت الحلا میں اس طرح بیٹھ کر نہ صرف پہانہ آسانی سے حارج ہوتا ہے بلکہ یہ طریقہ بہت سے جسمانی تکالیف کا علاج بھی ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس سیکشن میں کمنٹس ضرور کیجئے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بیجیں تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھئے اللہ حافظ